ویلکم بیک ٹو می چینل آج آپ کے لئے ایک بہت ہی آسان اور نئی ریسپی بنا رہی ہوں جس کا نام ہے نیپالی چوکولی بہت ہی مزے کی یہ ریسپی ہے منٹوں میں بن جانے والی ریسپی ہے چھوٹی چھوٹی سی دو تین ٹپس ہیں اس میں جو آپ کے بہت کام آئیں گی بناتے وقت جیسے کہ میرے بہت زیادہ کام آئیں چلتے ہیں ہم اپنی ریسپی کی طرف شروع کر لیتے ہیں ریسپی میں نے آدھی پیاز لی ہے اور اس کو میڈیم سائز کی میرے پاس پیاز ت اس کو دھو لیا چھیل لیا اور میں نے اس کو اس طرح سے سلائس میں کاٹنا شروع کیا ہے بہت ہی مزے کی ریسپی بنتی ہے پیاز کو دھیان رہے چوپ نہیں کرنا ہے ہم نے اس کو باریک باریک سلائس اس میں کاٹنا ہے دو عدد ہری مرچیں لے لیجئے ڈنڈیاں نکال لی ڈنڈیاں نکال لی ہی ہم نے اچھی طریقے سے انہیں دھو لیا ہے اور ان کو بھی میں باریک باریک سلائس کروں گی اس ریسپی میں لال مرچوں کا استعمال نہیں کیا جاتا صرف اور صرف ہری میرچ کا استعمال کیا جاتا ہے جس سے اس کا فلیور بہت زیادہ ڈیفرنٹ آپ کو فیل ہوتا ہے دو میڈیم سائز کے میرے پاس آلو تھے انہیں میں نے دھو کے اُبال لیا چھلکہ اتار دیا اب اس کو بھی ہم سلائس میں کاٹیں گے لیکن تھوڑا سا تھک سلائس ہونا چاہیے تاکہ یہ ہماری ریسپی میں نظر آئے کھاتے وقت ہمارے موں میں آئے بہت زیادہ جو کہ یمی لگتا ہے مزے کا لگتا ہے آج ایسا لگ رہا ہے جیسے اپنی ریسپی میں میں کوئی چیز بھولی ہوں آپ بھی میرے ساتھ دیکھ کر بتائیے گا آپ کو کیا لگتا ہے میں کیا چیز بھول گئی ہوں اس میں ایک پاؤ میں نے اس میں دہی لی ہے دو سو پچاس گرام کے جتنی ایک باؤل میں جو سبزیاں ہم نے کاٹی ہیں جس میں ابلے وی آلو ہری مرچیں اور ہے اس کے ساتھ پیاز آپ شامل کر دیجئے یہ دیکھیں تینوں چیزیں میں نے اس میں شامل کر لی بہت آسانی سے بنے گی منٹوں میں بننے والی ریسپی ہے جو دہی ہے ہمارے پاس ایک پاؤ اس کو اچھی طریقے سے پھیٹ لیں گے تاکہ اس کے اندر جو چھوٹی چھوٹی گھٹنیاں ہوتی ہیں بلکل آپ کے پاس سمودھ دہی بنیں ایک ٹی سپون شامل کیا ہے میں نے اس میں نمک نمک کے ساتھ میں نے اس میں ایک کپ کے جتنا یا آدھے کپ کے جتنا جتنا آپ کو پسند ہو میں نے اس میں تین ٹی بل سپون بھر کے جو ہیں وہ پاتینے کے لیے تھے اس کو اچھی طریقے سے دھو کے اور باریک باریک کٹ لیا اور میں نے اپنے اس مکسچر کے اندر اپنی اس چکولی کے اندر اس کو ہم اچھی طرح مکس کریں گے بہت ہی اچھی خوشبو آتی ہے یہ فلیورز آپ کو اپنے کھانوں سے بہت زیادہ ملتے جلتے لگیں گے ایک ٹی بل سپون دیکھیں میں نے یہاں آئل گرم کیا ہے چولے پہ سے اس کے بعد ہٹا لیا ہے اس کے بعد اس میں آدھی چائے کی چمچ زیرا آدھی چائے کی چمچ حلدی اور ایک ٹی سپون میں نے اس میں کسوری میتھی کا ڈالنا ہے چولے کے اوپر آپ نے یہ کام نہیں کرنا کیونکہ پھر آئل اگر بہت زیادہ گرم ہوگا اور پھر ہم اپنے مکسچر میں اپنے دہی میں ڈالیں گے تو کبھی کبھی دہی پھٹ بھی جاتی ہے تو اسی طرح سے جیسے میں آپ کے سامنے کر رہی ہوں بلکل اسی طرح سے آپ نے آئل میں یہ مسالے ڈالنے ہیں گول گول اس کو ہلانا ہے تو ہلکے سے ہماری حلدی بھن بھی جائے گی زیرا ہمارا چٹک جائے گا اور ٹیمپریچر تھوڑا سا آئل کا نیچے آ جائے گا بس اتنا سا کام آپ نے کرنا ہے اس کے بعد ہم اس مکسچر کو اس تڑکے کو اپنے دہی میں شامل کریں گے اس کو مکس کریں گے اور اس کا خوبصورت فلیور اور کلر ہم انجوائی کریں گے بہت مزی کی ریسپی ہے یہ ایک نیپالی ریسپی ہے جو ہر ریسٹورنٹ میں اور ہر اسٹریٹ پہ آپ کو لوگ کھاتے ہوئے نظر آئیں گے اور ہمارے کھانے سے اس کا ذائقہ بہت زیادہ سیملر ہے ایک دفعہ ضرور بنائیے جھٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے تو اس کی چھوٹی سی ایک پلیٹ سجاتے ہیں یہ دیکھیں میں نے بوائل رائس ہیں بوائل رائس کے ساتھ ہی اس کو سرف کیا جاتا ہے بیچ میں اگر اس طریقے سے آپ ایک سٹک لگا دیں گے تو بہت ہی خوبصورت ہماری پلیٹنگ ہوتی ہے تو یہ بھی ایک چھوٹی سی ٹپ تھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے میرے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز یاد سے اس کو سبسکرائب کر لیجئے دعا میں یاد رکھئے تھنکس پر واشنگ اللہ حافظ تکیر